ناظرین بات کرتے ہیں گورنمنٹ کالیج ویمن یونیورسٹی فیصلہ بات کی ورلڈ رینکنگ میں جس کو ہم پرنانس کرتے ہیں یو آئی گرین میٹریکس میں دوہزار اکیس میں اس کی خواتین یونیورسٹیز میں چوتھی پوزیشن دنیا میں اور ایشائی خواتین یونیورسٹیز میں تیسری پوزیشن اور پاکستان خواتین یونیورسٹی میں پہلی پوزیشن لی ہے اس گورنمنٹ کالیج ویمن یونیورسٹی میں پاکستان میں عمران خان کی جو گورنمنٹ ہے اس پہ بڑا پوزٹیف بھی سوچا گیا کہ جی جو تعلیم ہے طلبات طلبات جو ہے ان کی تعلیم پہ بڑا زور رکھا جائے گا اس کو دیکھا جائے گا لیکن یہ ایک چیز ہمیں بڑی پوزٹیف نظراتی ہے کہ پاکستان میں اس یونیورسٹی نے ایکسل کیا ہے بڑی ہے آگے ہمیں جائن کیا ہے ریجسٹرار گورنمنٹ کالیج ویمن یونیورسٹی آصف صاحب نے ان سے ذرا تفصیل جانتے ہیں آصف صاحب ویلکم چو دا شو آصف صاحب شکریہ آپ نے ٹائم دیا یہ جاننا چاہوں گا کہ بڑے حساس کی بات ہے کہ پاکستان میں خواتین یونیورسٹیز کی یہ پہلی پوزیشن ہے اور جو یو آئی گرین میٹرکس رینکنگ ہے 2021 پوری دنیا میں چوتھی پوزیشن دنیا میں یونیورسٹیز لیا ہے تو یہ کن مراخل مشکل مراخل سے آپ کو گزر کی ہے پوزیشن لینی پڑی اس یونیورسٹی میں دیکھیں جی یہ بہت بڑے عزاز کی بات ہے پاکستان کے ہار ایڈوکیشن سیکٹر کے لیے اور اس سے بھی بڑی عزاز کی بات ہے اس ملک کی ان بیٹیوں کے لیے جن کی تعلیم کے فروغ کے لیے یہ یونیورسٹی دن رات ایک کر رہی ہے ہمارے لیے یہ سب سے بڑا جو چیلنج تھا اس مائلسٹون کو اچیو کرنے میں ابھی ہماری یونیورسٹی کو ہارلی دس سے یارہ سال ہوئے ہیں تو اتنے اپنے امبرانیک سٹیج پہ جو اس کا برکل ابھی انیشیل سٹیجز ہے ہم فیکلٹی ہائر کر رہے ہیں ایڈمیسٹریشن اپنے پراسس کو زیادہ مضبوط کر رہے ہیں آپریشنز کو زیادہ آٹومیشن پہ لے کے جا رہے ہیں تو ہمارے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ تھا اس آئی جو گرین میٹرکس کی جو رکوائرمنٹس ہیں جو ان کے پیرا میٹرز ہیں ان کی رکوائرمنٹ کے مطابق اپنے ڈیٹا کو کیسے پرزنٹ کیا جائے تو الحمدللہ اس میں ہمارے جو ٹیم ورک تھا ہمارے جو یونیورسٹی کا کیو اسی سیل ہے اور انڈر دلیڈرشپ آفانیلی برواید شانس پروفیسر ڈاکٹر ربینہ فارو ایک ٹیم ورک کی فارم کے اندر ہم نے آئی یو میٹرکس کی رکوائرمنٹ کے مطابق ڈیٹا کو پروپرلی اورگنائز کیا اور ایک بڑے کنونسنگ ورک کے اندر ہم نے اپنا جو کیس ہے وہ پریزنٹ کی آئی یو میٹرکس میں اس کامپٹیشن میں اور ہمارے لیے یہ بڑی ایک احزاز کی بات تھی کہ جب ہم نے دنیا میں اس کو فورس نمبر پہ ہم گئے اور پاکستان میں امانگ آئی یو میٹرکس اچھا صرف صرف یہ بتائیے کہ عموما ہم نے دیکھا کہ جو ہماری تعلیمی ادارے ہیں اس پہ روایتی جو کتب ہیں ان کو پڑھایا جاتا ہے روایتی نساب پہ زیادہ زور رکھا جاتا ہے کیا آپ کی جو یونیورسٹی ہے اس میں خواتین سماجی روئیوں کو بلٹ اپ کرنے کے لیے سماج میں کردار ادا کرنے کے لیے کیا غیر نسابی غیر روایتی سرگرمیوں پہ بھی زور رکھا جاتا ہے یہ ایک اتنا بہت امپورٹن فیکٹر ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ میں اکتوبر سے میں نے اس یونیورسٹی کو جوان کیا ہے دوزار اکیس سے اور اس سے پہلے بھی بہت زبردست اس چیز پہ کام ہوتا ہے ہم سٹوڈنٹس کی جو ایک ایجوکیشنل ڈیولمنٹ ہے اس کے ساتھ ہم جو فیمیل ہماری سٹوڈنٹس ہیں ان بچوں کی پرسنل گرومنگ کی اوپر اور ان کی انٹیلیکٹول ڈیولمنٹ کی اوپر بہت کام کر رہے ہیں ہم ان کی جو کریٹیوٹی ہے جو ان کی انیلیٹیکل سکلز ہیں ہم ان کو پالش کرنے میں ان کو اس قسم کی اکٹیوٹی بیس لرننگ میں انوالک کرنے کیلئے کافی زیادہ انیشیٹیو لیوں ہیں ہم سپورٹس میں ہمی گرلز کو بہت اینکرش کر رہے ہیں اور ڈیفرنٹ پرگرامز کے اندر وہ بڑی اچھی پوزیشنز بھی لے کے آ رہے ہیں میں ایک اور انیشیٹیو لے رہا ہوں کو میں سٹوڈنٹس کو انٹرنیشنلیزیشن کی طرف سے لے کے جا رہا ہوں کہ وہ شورٹ ڈیفرنٹ ٹریپس جو پر ڈیفرنٹ یونیورسٹیز میں جائیں ڈیفرنٹ کلچرز کو اکسلور کریں ڈیفرنٹ آئیڈیاز وہاں سے لے کے ہیں اور اپنے ملک کے اندر اپنے ملک کی بہتری کیلئے کام کریں اور بہت امپورڈنٹ فیکٹر میں اس میں آپ کو بتا دوں کہ ہم نے بچوں کی جو ریڈنگ ہیبٹس ہیں جو ریڈنگ جو ایک بہت بڑا ایک آرٹ ہے جو کسی بھی بچے کی سٹوڈنٹ کی سماجی سکلز کو امپروو کرتا ہے فیلسفی لٹریچر آٹ سائپالوجی ہم سٹوڈنٹس کو ان چیزوں کی طرف لے کے جا رہے ہیں اور پرفارمنگ آٹ کی طرف لے کے جا رہے ہیں کمیونکیشن ڈیزائنز کی طرف لے کے جا رہے ہیں تاکہ بچے اپنی روایتی تعلیم کے علاوہ اس ملک کے نہ صرف ایک رسپونسیبل سیٹیزن بنیں بلکہ انٹیلیکچولی گروم ہوکے اس ملک کی بہتری کے لئے اپنا مصبت کردار علاق ہے یہ تو بہت اچھی بات ہے جی میرا خود ظاہر ہے اور میں خود لکھنے پڑھنے کا بہت شکین ہوں میں یہ اچھا فیل کر رہا ہوں کہ آپ فوکس رکھے ہوئے ہیں سٹوڈنٹس کے اوپر کہ جی ان کو قدابی کیڑا صرف نہ بنایا جائے غیر نسامی سرگمیوں میں لائے جائے اور ساتھ ساتھ ایکسٹرا میٹیریل جو ہے کانٹینٹ جو ہے اس کو بھی پڑھا جائے اور میڈیا کا تو ظاہر آپ کو پتا ہے اس میں بہت رول ہے آج جو میں اچھا لگا کہ آپ کی یونیورسٹی کا جو ہم نے ایک پوزٹیو ایسپیکٹ سب ناظرین کے ساتھ شیئر کیا ہے پاکستان کا ایک امچ اچھا بیلٹ اپ ہوا ہے تو ایسی ساری چیزوں میں یہ ایک بڑی اچھی چیز ہے میں ایک آخری چیز آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ امون یہ ہوتا ہے کہ جب اپنی ڈگریز کمپلیٹ کر لیتے ہیں میل سٹوڈنٹس ہوں یا فی میلوں تو روزگار کے بڑے مسائل ہیں خصوصی طور پر خواتین کو بڑی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو آپ کیا سجیسٹ کرنا چاہیں گے ایک ایسا سٹیپ فور پولیسی میکنگ جس کو سامنے لاکر اس پہ کام کر کے اپنی گروت کو ان دی سینس اف پروڈیکٹیویٹ ایمپلائیمنٹ ریٹ میں پاکستان اس میں آگے جا سکتا ہے یہ بہت امپورنٹ فیکٹر اور انفارچنیٹلی پاکستان کے اندر جو ایک تو جو سپیشلی فی میل ہیں ان پر جو ایکسس ہے ہیر ایڈوکیشن کی وہ بہت کام ہے تو اس سے بھی جاب سے بھی پہلے جو ایک ایمپورنٹ فیکٹر ہے جو میری ایک سجیشن ہے کہ ہمیں سب سے پہلے یہ انشور کرنا ہے بینگ ای نیشن بینگ ایک کونٹری کہ ہم زیادہ سے زیادہ فی میل کو فی میلز کو ہیر ایڈوکیشن کی آپریشنیٹی نہ صرف پروائیڈ کرے بلکہ ایکسس کو ممکن بنائیں زیادہ سے زیادہ ہیر ایڈوکیشن کی انسٹیوشن کو اوپن کیا جائے اور دوسری جو ایمپورنٹ بات آپ نے کی دیکھیں ہم اس بات سے بالکل انکاری نہیں ہے کہ ہمارا جو کلچر ہے وہ کلوزڈ ہے اس معاملے میں اور جو گلاسی لنگ کا کانسپٹ ہے کہ ویمن کو زیادہ چانسز نہیں ملتے آگے جانے کے لیے یہ یہاں زیست کرتا ہے بٹ ہمیں اس وقت اس کے سلوشن پر بات کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس طرح زیادہ سے زیادہ خواتین کو ہائر ایڈوکیشن کے مواقع فرام کر کے تو ان کو مین سٹریم میں لاسکتے ہیں میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات اس میں کہوں گا کہ صرف اپنے ناظرین تشیر کرنے کے لیے کہ رشین سکولر ٹرسٹی نے کہا تھا کہ اگر کسی نیشن نے یا کسی قوم نے حقیقت میں ترقی کرنی ہے تو وہ عورت کو ایڈوکیشن کے اور روزگار کے زیادہ سے زیادہ مواقع فرام کرے کیونکہ مرد کا ایک دن اور عورت کے چوبیس گھنٹے ہوتے ہیں مرد کا ایک ہفتہ عورت کے ساتھ دن مرد کے تیس مرد کا ایک مہنہ اور عورت کے تیس دن اور مرد کا ایک سال اور عورت کے تین سو پینسٹھ دن ہوتے ہیں یہ پرسپیکٹیو ہوتا ہے اس کریشنی کا رکھی ہے کہ یہ ان کا سوچنے کا انتاز ہی ڈفرنل ہوتا ہے تو میرا یہ پرسنل اپین ہے کہ ابھی جب سے میں کام بھی خود کر رہا ہوں اس ومن یونیورسٹی میں that our female can do really wonderful job if we just provide them the right platform اور گورنمنٹ کو certainly گورنمنٹ بہت پرموٹ بھی کر رہی ہے اور اس پر میں خیال بہت زیادہ کام کرنے کے بھی ہمیں ضرورت ہے we have a long long way to go yet اور یہ بیٹیاں جو ہیں اس ملک کی تقدیر کو بدل کے رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ آسف صاحب ناظرین یہ ہمارے ساتھ سے رجسٹرار گورنمنٹ کالیج ویمن یونیورسٹی فیصلہ باد آسف صاحب بڑی اچھی بات انہوں نے کہی ہے جی کہ ظاہر ہے بیلنس اپروچ سوسائٹی میں بہت ضروری ہے امور ہماری بیس یہ رہتی ہے کہ جی میلڈ ڈومینٹر سوسائٹی ہے خواتین پہ فوکس نہیں رکھتی گورنمنٹ ہم خود اس پہ فوکس نہیں رکھ رہے تو ظاہر ہے ایک سجیشن کاؤنٹیبل ہے کہ ہائر ایڈوکیشن میں آپ بہتر سے بہتر اپورچنیٹیز دیں جاکہ سوسائٹی میں ایک تو بیلنس رہے جنڈر بیلنس رہے اور دوسرا خواتین جو ہیں وہ کردار ادا کرے سوسائٹی میں سواجن روئیوں کے حوالے سے اور پاکستان کا نام بھی بلان کر سکیں جنڈر بیلنس رہے